امام نسائی ایک کتاب لکھو انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائصِ علی خصائصِ علی 194 آحادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کریں اور انہوں نے جب درش شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے ناسبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بوکر علی سے رافضی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابو بکر عمر پہ سب وہ شتم کرتے انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں تو انہوں نے پہلے میرے لیگال کی تھی کہ یار میری زبان باندھ رہے اٹھو انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ صحابیوں نے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے اور پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نم لے اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نمیر اسلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی وہ میرا کلپ دیکھ لیں رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار کیا حضرت معاویہ قادمے وحی تھے وہ قادمے وحی والی بات جہاں سے لیتے ہیں اس میں پوری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے میں اس کو سکپ کروں فائی بی میں آپ خود پڑھ لیں تو ان کا یہ حدیث ہی ہے بس یہ بات کی تو ناسبیوں پر ٹوٹ پڑے ان کو اتنا مارا ان کی شرمگاہ کے اوپر بھی ضربیں لگائی حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے تو انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے اسی آلت میں مکے لے جاؤ مکے لے گئے اور ان کی خواہش تھی کہ اہلِ بیعت کے گھار تھے نا مکے میں جہاں پہ انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کر اہلِ بیعت کے لیے شہید ہوئے اور ان کی لاش وہاں پہ دفن کی یہ جو بابِ بنو حاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا اب تو خیر وہ ان کی قبر کے اثار مٹ چکے ہیں لیکن وہ اس طرف دفن کیا گئے تھے یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام آئمہ اہل سنت نے امام زاب بھی ہوں باقی آئمہ نے نکل کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں ہی شہید ہوئے ہیں امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیا خصائص علی انہوں نے لکھی یہ بھی اردو میں آ چکی ہے میں بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھاتا ہوں غلام سو سعیدی صاحب میرے استاد ان کے بڑے لائک ترین شاگیر اور آپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہیں کاری زہور احمد فیضی صاحب میری ان سے پرسو تقریباً آدھے گھنٹے کی فون پر باد بھی ہوئی ہے بڑی شفقت فرمائی انہوں نے انہوں نے خصائص علی کی شرح لکھی ہے آلموسٹ کوئی بارہ تیرہ سو صفوں پر یہ یوٹیوب پہ ہم دکھا دیتے ہیں آپ یہ خریدیں بھی زیاہل قرآن پبلکیشن سے بھی آپ کو مل جائے گی مقتبہ بابو العلم سے یہ اور جامع علی المرتضہ لاہور سے شائع ہوئی ہے زیاہل قرآن پبلکیشن جو لاہور میں ان کو فون کریں ان سے بھی آپ کو مل جائے گی خصائص علی یہ دکھائیں جی بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے حضرت علی کی شان پہ ایک سو چورانوے حدیث اور انہوں نے تو ماشاءاللہ تمام تاریخی روایتیں اور تمام چیزیں بیان کی ہیں اور اس کتاب کی وزیلت کے لیے میں آپ کو ایک بات ہی کافی ہے اس کتاب کے اوپر تقریز لکھی بھی تو نہیں لیکن زبانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دریکٹ ایک بریلوی عالم دین ہے مولا تارجمی صاحب کے بڑے قریبی دوست ہے ان کا نام میں نہیں لیتا وہ کہتے ہیں تارجمی صاحب نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے خصائص علی زہور احمد فیاجی صاحب کی اور کہتے ہیں کہ جی تارجمی صاحب کے الفاظ تھے کہ مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے نا اگر اس میں کہیں کوئی شکم باقی رہ گیا تھا نا تو اس شخص نے وہ پورا کر دی اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو گریڈنگ میں خلافت و ملوکیت سے اوپر کتاب سمجھتا ہوں یہ تارجمی صاحب نے کہا خصائص علی حضرت علی کے شان میں امام نسائی نے لکھی ہے اور یہ جو شرع لکھی ہے نا انہوں نے زہور احمد فیاجی اور یہ تارجمی صاحب کا یہ حصل ہے کہ دیوبندی عالم ہو کے ایک بریلوی عالم کی شرع کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بہترین شرع ہے یہ تارجمی صاحب کے چونکہ کومنٹس ہیں اس لیے میں اس کتاب کو انٹرڈیوز کروا رہا ہوں یہ تو ہزار کپیاں اس کی اس وقت دوہزار گیارہ میں چھپی تھی شاید ساری میں نہ بھی کیوں لیکن نبید ہے انشاءاللہ جب ہاں میں انٹرڈیوز کرواتے ہیں تو پھر نئی پرنٹنگز کروانی پڑ جاتی ہیں تو یہ نیکی کریں اور ان کے ساتھ بھی نیکی ہے یہ کتاب پہ اگر کوئی نمبر لکھے ہیں تو میں بول بھی جاتا ہوں آپ کو ہاں جی لکھیں برائے رابطہ ایک نمبر ہے 03002495037 دوسرا نمبر بھی 0300 کے ساتھ ہے 4517365 تیسرا نمبر بھی 0300 کے ساتھ ہے 4150021 ان تینوں میں سے اس مصنف کا نمبر کوئی بھی نہیں ہے ان کا نمبر میرے پاس سیف ہے ان کا نمبر میں ان کی جائد کے بغیر اس طرح ان کیمرہ بتا نہیں سکتا جو لکھے ہیں انہوں نے میں نے وہ بتا دیئے تاکہ اگر کسی نے کتاب منگوانی ہو تو یہ منگوا سکتے ہیں میں تو 2012 میں خریدی تھی اس وقت ساری پڑی تھی تو آج یہ اتنے سالوں کے بعد ضرورت پڑی شکر ہے یہ کتاب بڑی مشکل سے ملی ہے یہ کہیں ایک بھائی کو دی تھی تو وہ شکر ہے کہ آخری وقت میں مل گئی یہ بھی کرامت ہوئی ہے جی ورنہ یہ بچارے ڈھونڈ رہے ہیں ایک مہینے سے نہیں مل رہی تھی لیکچوں سے تھوڑی دیرے پہلے انہوں نے گھر پھون کیا انہوں نے لب گئی ہے اور پائی یہ کہیں اے اللہ دی تائیر ہے کل تک بھی میں اتنا پریشان میں نے وہ شاپ پہ بھی فون کیا اور کہتا ہے انہوں نے اس کے ختم ہوئے میں لور سے میں نے کہا نو پہلے میں نے لادہ کیا کہ میں آپ لوگوں کو کون کے لور سے لیتے ہیں میں نے دکھانی ہے آج میں درست سے پہلے بڑا فرشانت ہے میں نے اس کو پھر گلہ کیا میں نے کہا یار میں نے دکھانی تھی وہ کتاب ویسے تو میرے پاس اور لوگوں کی بھی مجود ہے لیکن بریلویوں کو بریلویوں کی دکھائیں تو وہ اپنا تجمہ پڑیں گے تو انہوں نے بائی چانس بھون کیا انہوں نے کہی لب گئی ہے ان کی بائیف نے کہا شکر الحمدلہ میں نے یہ دکھا دی ہے اللہ کے شکر ہے یہ علامہ ہے نہیں کہ یہ امام نصر